سامق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئر پرسن فور لائف جو ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ وہ سیاسی فرد ہیں اور سیاسی افراد ڈائلوگ کے لیے ہمیشہ اوپن مائنڈ رکھتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے ایک جسٹر دینے کی کوشش کی ہے کہ میں ابھی بھی باتچیت کرنے کو تیار ہوں اتنے طویل عرصے کہہ رہا ہوں کہ میں نے باتچیت کرنی ہے یہاں پر دو تین بڑے سوال ہیں باتچیت پر تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا ہم بھی چاہتے ہیں بطور ٹیکس پینگ سیٹیزن کہ پاکستان کے اندر یہ سیاسی سرکس ختم ہو مقدمات کسی منطقی انجام پر پہنچیں سیاسی مسلسل جو اعتماد کے حوالے سے عوام اور سیاسی لیڈرانگ کے درمیان اعتماد کے رشتے میں ان حطاعت ہے وہ ختم ہو تو کچھ معاملہ آگے کی طرف چلیں کیونکہ روزانہ کی یہ جو سیاسی بک بک ہے اس نے لوگوں کو بہت پریشان کیا ہوا ہے اور انتخابات میں دیکھیں گے کہ ان کی دلچسپی جو ہے نظام کے اندر کتنی رہ جائے گی ہمارا خیال یہ ہے جو ہم نے فیل کن دورے کی ہیں کہ اس مردہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے ابھی تک جو کیمپین کا حال ہے اس کے مطابق کم ہی ہوگا تو ظاہر ہے قوم بھی چاہے گی کہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کرے انفرادی طور پر لوگ چاہیں گے کہ روزانہ ان کو غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا نہ ہو بغیرہ بغیرہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں لیکن عمران خان نے ڈائلوگ کی بات تو کر دی ڈائلوگ کا ان کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے وہ مہاتمہ بنتے ہیں اور دوسری طرف سے وہ ہٹلر بنتے ہیں اگر آپ ان کے ڈائلوگ کے اس بیان کے اردگر جو انہوں نے دوسرے بیانات دیئے ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو بحسوس ہوگا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہی وہ ڈائلوگ کی بات میں کوئی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے ایران کے معاملے کیوں پر جس قسم کا انہوں نے رویہ اپنایا اور اس میں ایک اور چیز بیہ میں ڈسکس کرنی چاہیے وہ یہ کہ جس طرح انہوں نے اپنی کیس کی اپیرنسز کو پریس ایوٹس میں کر دیا ہے کیونکہ وہ کیمرے سے جدہ رہنی سکتے وہ بولنے سے باز آنی سکتے اور ان کو ہیڈلائنز بنانے کا شوق ہے وہ اب ایک نیا انہوں نے پلیٹفارم اپنے لیے کھڑا کر لیا ہے چار پانچ لوگ ہیں وہاں پر ان کے پاس جاتے ہیں اور جو بھی وہ بات کہتے ہیں تو اس کے بعد اس کو میڈیا کے اندر چلایا جاتا ہے اور پارٹی کی جانب سے اسی کی بریفنگ کی اوپر ایک پریس لیز جاری کی جاتی ہے جو میڈیا کے اندر گھمتی پھرتی ہے اب وہ بیانات کس قسم کی ہوتے ہیں جو ایران کے بارے میں ان کا بیان آیا پہلے تو بڑی خوفناک قسم کی ہیڈلائن بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ عمران خان نے پاکستان کی ایران پر حملے کی مزمہ جنہیں پاکستان نے جو ریٹیلی ایک کیا تھا وہ مزمت کر دی جس کی اوپر کافی دیر کوئی آٹھ دس بارہ چودہ گھنٹے میڈیا کے اندر یہ بات ہوتی رہی کہ عمران خان نے یہ بیان دیکھ کر اپنے باؤں پر کلہاری مار لی ہے کچھ سیاستانوں نے اس کو پر حد عمل کا بھی اظہار کر دیا اب بعد میں پتا چلا کہ عمران خان کی طرف سے جو ان کے جو لوگ ریپورٹ کر رہے تھے انہوں نے تصحیح کی جی کہ انہوں نے اصل میں تو ایران کی پاکستان کے حملے کی مزمت کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بڑی باتیں کی ہیں لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم پاکستان کی مزمت کرتے ہیں لیکن بائی دی ٹائم یہ کلیریفیکیشن نما تصحیح آئی تھی تب تک یہ خبریں بن چکی تھی اور رد عمل ہو چکا تھا حرانی کی بات یہ بھی ہے کہ عمران خان کے اس بیان کو کیسے لوگوں نے یقین کر لیا یعنی ان کی تاریخ ایسی ہے کہ وہ کلی طور پر کوالیفائیڈ ہیں کہ وہ اس قسم کا بیان دے سکتے ہیں کہ کوئی ملک پاکستان کی اوپر حملہ کرے اور پاکستان کا جو ایکس پرائم نیسٹر ہے وہ پاکستان کو کنڈیم کرے آج یہ کوئی اتنی انہونی بھی نہیں ہے یہ شمشاد صاحب پاکستان کے ایکس فورن سیکٹری انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر کچھ ایسی ہی باتیں کی اور انہوں نے پاکستان کو براہ راست مورد الزام ٹھہرایا اور حیرانی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی اوپر کہ اتنے بڑے بڑے اوہدوں پر فائض رہنے کے باوجود ان کی اکل جو ہے وہ ماوف ہو جاتی ہے ان کی وطن سے محبت جو ہے فیکٹ سے بھی محبت ہونی چاہیے لیکن وطن سے محبت جو ہے وہ تھنڈی پڑ جاتی ہے اور یہ ترتیب واقعات کی سمجھنے سے کاثر ہے تو شمشاد صاحب جیسے جب لوگ موجود ہو اور عمران خان کا جب تاریخ ان کی موجود ہوتا ہے ایسے بیانات میڈیا کے ذریعے جب سامنے آتے ہیں تو اس سے عمران خان کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تصور ہے گہرا ہوتا ہے تو ایک تو ان کا یہ ایشو ہے کہ وہ براہراس اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل ٹارگٹ بنا رہے ہیں براہراس اپنے آپونٹس کو مسلسل ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو انہوں نے سپیس چھوڑی نہیں ہے ڈائلاؤ کی دوسری بات بڑی یہ ہے کہ وہ ڈائلاؤ کس سے کرنا چاہتے ہیں یا تو وہ کسی کا نام لیں اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ امریکہ کا پٹھو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ مل کے چاہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات خراب ہوں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی مورد اذان پھراتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی محشت کو تباہ کر دیا آپ چوروں کے ساتھی ہیں آپ چوروں کو لانا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے جو دو یتین ستون ہیں ان کو تو آپ روزانہ رگیتے ہیں میڈیا کے اندر تو پھر آپ ڈائلوگ کس سے کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ آپ ڈائلوگ کرنی سکتے ہیں کیونکہ آپ تو ان کو چورے اول کہتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو دو نمبر لوگ ہیں اور یہ پٹھو ہیں اور یہ ف لٹیرے ہیں اور ڈاکو ہیں تو آپ ڈاکو لٹیرے امریکی پٹھو کا ورد کرتے ہوئے ڈائلوگ پھر آپ کس سے کرنا چاہ رہے ہیں اور تیسری باج ہے کہ ڈائلوگ کے ٹرمز کیا ہوں گی اگر ڈائلوگ سے مراج یہ ہے کہ آپ کے خلاف تمام مقدمات کو فارق کر دیا جائے یعنی آپ کو ایک بہت بڑا این آر او دے دیا جائے اور درجنوں کی تعداد میں جو کیسز ہیں وہ ختم کر دیا جائیں اور سپریم کورٹ کے اندر جج سہبان بیٹھے ہوئے وہ آپ کی آپ کے گرد جو لوگ ہیں جو آپ کمپنی رکھتے ہیں ان کی لٹکی ہوئی زبانوں کی اوپر پریشان نہ ہو ردیعمل نہ دیں بلکہ چپکے سے اس کو حضم کر لیں آپ کو یاد ہوگا نا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں ان کی جماعت نے کیا کہنا شروع کر دیا پوری فل تھرورٹل کیمپین لگائی اور ابھی بیرسٹر گوھر صاحب جو ہیں بڑی محصومیت کے ساتھ ٹی وی چینلز کی اوپر آگے کہتے ہیں کہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ سے یہ توقع نہیں تھی قاضی فائز عیسیٰ نے تو آپ سے اس ت وقع کا اظہار کیا تھا کہ اپنی جماعت کے اندر کوئی بنیادی قسم کے انتخابات تو کروالیں اگر آپ کو وہ کام کرنا نصیب نہیں ہوا تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کو آپ کیا دوشت دے رہے ہیں تو جوڈیشری کے خلاف بھی ان کی کیمپین جاری ہے تو اگر این ایرو سے یا ٹاک سے مراد یہ ہے کہ جوڈیشری پاکستان کی فوج پاکستان کے تمام اپننٹس جو ان کی سیاسی طور پر موجود ہیں میدان میں اور تمام کا تمام میڈیا مل کر ان کو جیل سے نکالنے کا بندوبست کرے اور ہار پہنا کر ان کو دوبارہ سے بنی گلہ میں لے جائے تو یہ تو ہونے کا نہیں ہے عمران خان کو اپنے الفاظ کے تقدس کا بالکل احساس نہیں ہے وہ ایک دن ایک لفظ کہتے ہیں دوسرے دن دوسرا لفظ کہتے ہیں لیکن اگر اپنی مشکل کے پیشن حضر ان کو ڈائلاؤگ کی یاد نے ستانہ شروع کر دیا ہے تو ڈائلاؤگ کے لیے زبان کے ذریعے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے ضرورت ہے جو کوئی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی زبان میں گالی نکالنے کی حد تک الزام لگانے کی حد ت تک بلکل کوئی لکنیت نہیں ہے وہ بہت فساد و بلاغت کے ساتھ گالیاں نکالتے ہیں وہ بہت توجہ کے ساتھ دوسروں کی تظلیل کرتے ہیں اور وہ مسلسل اپنی طرف سے ایک کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ہیں جہاں پر اپنے اپنے اپننٹس کو وہ ان کی ریگنگ کرتے ہیں عدالت کے اندر بھی کہہ رہے تھے آؤ کرنل صاحب دیکھیں یہ میں عمران خان بول رہا ہوں آپ کے لئے جو مشکلات ہیں وہ تو ہیں اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا تو عمران خان چلتے پھرتے ڈالوگ کی بات کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کے دل میں جو زہر ہے ان کے ذہن میں جو خناس سمایا ہوا ہے نہ وہ زہر نکلا ہے نہ وہ خناس نکلا ہے اور ان کی زبان 99 فیصد سو میں سے اسی زہر اور خناس کی نمائندگی کرتی ہے باقی جو انہوں نے میڈیا کا تھیٹر لگایا ہوا ہے ظاہر ہے اس کیو پر بھی کچھ ردیمہ لائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو میار دوسروں کے لئے مقرر کرتے ہوں جس کے اندر کے جیل کے قیدی کو آپ کیسے یہ سہولیات فرام کر سکتے ہیں اور میں تو تمہارا ایسی بھی ہٹا لوں گا پنک ہی بھی ہٹا لوں گا میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں کیسے سہولت ملتی ہے اور آپ جیل کے اندر بیٹھ کے ایکسرسائز بھی کریں آپ اپنی پسند کے کھانے بھی کھائیں اپنے خاندان والوں سے بھی ملیں اور پھر پرس کانفرنسز بھی کریں